السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس دو ہزار بیس میں تیز رفتار سے بیٹنگ کرنے والی ٹیموں کی فیرس جاری پاکستان دنیا کی ٹاپ فور ٹیموں میں شامل تیجی سے رنز بنانے میں کون سی ٹیم کہاں کھڑی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں جانیے کرونا وبا نے گوکے دو ہزار بیس کے پانچ اہم ترین مہینے ضائع کیے مگر اب ماہ سوائے چند ایک ممالک کے زندگی معمول پر واپس آ رہی ہے اور کرکٹ سرگرمیاں بھی شروع ہو چکی ہیں لگاتار پانچ ماہ کرکٹ میدان سونے رہنے کے باوجود روان برس پہلے ساڑھے آٹھ ماہ میں مجموعی طور پر تیہتر ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے جن میں سے تین بیر نتیجہ رہے ہیں گو کے مختصر فارمیٹ میں ایسوسی ایٹی میں زیادہ فال رہی مگر انگلینڈ بھی ہانگ کانگ اور میلیشیا کے ساتھ دو ہزار بیس میں سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے والی تین ٹیموں میں شامل ہے جبکہ بھارت نے آٹھ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں اسٹریلیا اور انگلینڈ کے مابین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی سریز کے اختتام تک والڈ سپورٹس نے روان برس میں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں اب تک تیزی سے رنز بنانے والی ٹیموں کی درجہ بندی کی ہے جن میں ایک دوسرے کے خلاف کھیلنے والی اسوسییٹ ٹیموں کو شامل نہیں کیا گیا اس اعتبار سے سب سے امدہ مجموعی سٹرائک ریٹ سے رنز بنانے والی ٹا فائف ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ٹیموں کی تفصیل پہلے پیش کی جا رہی ہے جس کے بعد اگلی پانچ ٹیموں کے نام اور ان کا بیٹنگ سٹرائک ریٹ بھی آپ کو بتایا جائے گا روان برس اگرچہ ساؤت افریقہ کا مجموعی ٹی ٹونٹی ریکارڈ اچھا نہیں رہا جس سے چھے میچس میں صرف دو فتوحات مل سکیں اور اس کے بدلے اسے دگنی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا مگر ان میچس میں ساؤت افریقی بیٹسمنوں نے ایک سو پینتیس اشاریہ آٹھ سفر کے سٹرائک ریٹ سے رنز بناے جو کہ فول ممبر ٹیموں میں روان برس کسی بھی ٹیم کا پانچواں بہترین سٹرائک ریٹ ہے جنوبی افریقی بیٹسمن روان برس صرف انیس اشاریہ نو ساتھ کے مجموعی بیٹنگ ایوریج سے رنز بنا سکے جو محض زمبابوے اور سری لنکا کے بعد کسی بھی فول ممبر ٹیم کی تیسری بدترین بیٹنگ ایوریج ہے اس دوران جنوبی افریقی بیٹسمن تریسٹ چوکے اور ترتالیس چھکے لگانے میں کامیاب رہے نمبر فور پاکستان پاکستانی بیٹسمن روان برس تیجی سے رنز بنانے میں چوتھے نمبر پر رہے ہیں جنہوں نے پانچ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں ایک سو اٹھنیس اشاریہ چار سات رنز فی سو بال کے سٹرائک ریٹ سے رنز کیے ہیں جو کہ پاکستانی تاریخ میں کسی بھی ٹی ٹوئنٹی کلنڈر یئر کا ہائیسٹ بیٹنگ سٹرائک ریٹ ہے اس سے قبل پاکستان ٹیم صرف ایک ہی بار ایک سو تیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنا سکی تھی جب دو ہزار اٹھارہ کے بارہ ماہ کے دوران انہوں نے ایک سو پینٹیس چاریہ تین تین کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے تھے پاکستان کا سٹرائک ریٹ بلند رکھنے میں سب سے بڑا کردار محمد حفیز کا ہے جنہوں نے چار ایننگز میں ایک سو چھپن سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنایا ہیں جبکہ حیدر علی ایک ایننگز میں ایک سو تریسٹھ اشاریہ چھے تین اور عماد وسیم دو ایننگز میں ڈیڈ سو کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنانے میں کامیاب رہے پاکستانی بیٹسمنوں نے روان برس پینٹالیس اشاریہ پانچ سفر کی ایوریج سے رنز بنائے ہیں جو کہ روان برس اب تک دنیا کی کسی بھی فول ممبر ٹیم کی سب سے ہائیسٹ بیٹنگ ایوریج ہے پاکستان کے علاوہ صرف ویسٹنڈیز ہی دوسری ایسی ٹیم ہے جس کے بیٹسمن چالیس رنز فینننگز کی ایوریج کی حد پار کر سکے ہیں روان سال تیزی سے رنز بنانے میں بھارتی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی ہے جس کے بیٹسمنوں نے آٹھ میچوں میں ایک سو اکتالیس شاریہ پانچ سفر کے مجموعی سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں اس دوران بھارتی بیٹسمنوں نے آٹھ ففٹیاں بھی بنائیں جو کہ نیزی لینڈ کے حمراہ انگلینڈ کے بعد دنیا کی کسی بھی ٹیم کی دوسری زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ففٹیاں ہیں بھارتی ٹیم روان برس 35.6 پانچ کی ایوریج کے ساتھ رنز بنا کر اس فیرس میں چوتھے نمبر پر ہے نمبر ٹو انگلینڈ مختصر فارمیٹ میں دو ہندار کارکردگی دکھانے والی انگلیش ٹیم تیزی سے رنز بنانے میں روان سال دوسرے نمبر پر رہی ہے جس کے بیٹسمنوں نے نو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں ایک سو چالیت شارعہ نو تین کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں جو کہ حالی چار برسوں میں ان کے روایتی سٹرائک ریٹ سے کم ہے مگر اس کے باوجود وہ دو ہزار بیس میں اب تک تیزی سے رنز بنانے میں دوسرے نمبر پر ہے انگلیش بیٹسمنوں نے دو ہزار بیس میں اب تک بارہ ففٹیاں بنائی ہیں جو کہ کسی بھی فول ممرٹ ٹیم کی جانب سے بننے والی سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ففٹیاں ہیں اس طرح روان سال سب سے زیادہ ایک سو اکتالیس چوکے اور پینسٹ چھکے بھی انگلینڈ ہی کی جانب سے لگے ہیں نوبر وان مختصر فارمیٹ کی عالمین چیمپین ویسٹنڈیز تیزی سے رنز بنانے میں دنیا کی سب ہی ٹیموں سے آگے ہے جس کے بیٹسمنوں نے 163.18 کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں جو کہ دنیا کی کسی بھی دوسری فول ممرٹ ٹیم کے مقابلے میں لگ بگ 17 رنز فیل سو عبال زیادہ رنز ہیں دنیا کی کوئی اور فول ممرٹ ٹیم روان برس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں روان برس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں دنیا کی تمام 12 فول ممرٹ ٹیموں کو اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے ترتیب دے تو زمبہ بوئے 110.25 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ سب سے نیچلی پوزیشن پر موجود ہے جبکہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں بھی فیل سو عبال 125 سے کم اسٹرائک ریٹ سے رنز بنا سکی ہیں اسٹرائلیا حیران کن طور پر اس فیرس میں آٹھویں نمبر پر موجود ہے جس کے بیٹسمن 130.73 کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنا سکے ہیں